نمبر اٹھارہ وطر کی نماز کا طریقہ کیا ہے ثابت شدہ اور قوی روایت سے جس طریقہ ثابت ہوتا ہے جس کو امام البخاری نے روایت کیا ہوئی یہ کہ نافع کہتے ہیں انہ عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا معامل یہ تھا کہ کانیسلی مبین الرکعتی والرکعتین فی الوطر کہ وطر کی ایک رکعت اور دو رکعتیں تین رکعت میں سے دو کے بعد وہ سلام پھیرتے تھے دو کے بعد سلام پھیرتے تھے پھر ایک پڑتے تھے یہاں تک کے دو رکعتوں کے بعد اور ایک رکعت پڑھنے کے بیچ میں جو سلام پھیر کے وقت ہوتا تھا اس میں گھر والوں کو کسی کام کا حکم بھی دے دیتے تھے یعنی اس میں بات بھی کر سکتے ہیں تو وطر کی نماز دو رکعت پڑھ کے سلام پھیریں اس کے بعد پھر ایک رکعت پڑھیں یہ طریقہ زیادہ ثابت ہے کوئی ایسا پڑھنا چاہے تین رکعتیں پڑھیں ایک ساتھ پڑھ لیں کہ پہلے رکعت پڑھ کے کھڑا ہو دوسری کے بعد کھڑا ہو تیسری کے بعد بیٹھ کے سلام پھیریں اتیاد پڑھ کے یہ طریقہ ایسا بھی کر سکتا ہے تو تین ایک ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے اور تین توڑ کے بھی پڑھ سکتا ہے دو اور ایک کوئی آدمی کہا ہے ایک نماز کے دو ٹکڑے کئی سے ہوئے بعض لوگاں ایسا کہتے ہیں کہ ایک نماز ہے اس کو آپ سلام سے الگ کریں وہ دو نمازیں ہوئی ٹھیک ہے پھر آپ رات میں ویتھر سے پہلے جو بیس پڑھے ہو کونسی نماز تھی ترہوی کی کتنے رکعت پڑھے آپ بیس دو دو سے پڑھے نہ آپ سلام سے تو نماز ایک ترہوی کی آپ اس کو دس سلام سے پڑھے سمجھ میاری بات تو نماز کونسی ہے ایک آپ اس کو کتنے سلام سے پڑھے دو کے بعد دو کے بعد دو کے بعد دو کے بعد بیس تو آپ اتنے سلام پھیر کے بھی وہ ایک نماز ہے ترابی کی نماز کتنی ہے ایک لیکن سلام کتنے ہوئے آپ کے اس میں انیک ہمیں ایک بار ویتر میں اگر سلام کرے دو بار اور ایک ہی نماز نہیں ہوتی گیا ہماری آپ کی ایک ہی ترابی ہوئی کتنی ترابی پڑھا تمہیں آج ایک ترابی کی نماز ایک ہے کہ دو ہے ایک ہے کاسلہ ہے دو نماز ترابی کی ایک ہی ہے سلام کتنے ہیں اتنے سارے سلام ہیں تو ویتر کی نماز کتنی ہے ایک ہے سلام کتنے ہیں دو سلام سے پڑھ سکتے ہیں سمجھ میں آیا ہے ایسا بولنا سکھی آپ تو اور یہ ثبوت ہے اس کا ہماری عقل سے کر رہے ہوں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایسا پڑھتے تھے اور ابن عبی شہبہ کی روایت بعض علمانہ ذکر کی ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثبوت ملتا ہے بہرحال کنوت رکو سے قبل ہے یا بعد میں جو کنوت یعنی دعای کنوت پڑھی جاتی ہے وہ وطر میں رکو سے پہلے ہے یا بعد میں راجح قول یہ ہے کہ رکو سے پہلے ہے لیکن اگر کوئی رکو سے بعد میں پڑھ لے تب بھی اس کی ادا ہو جاتی ہے یہ علمانے کنوت نازلہ پر قیاس کرتے ہوئے کہا ہے لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ آدمی کو رکو سے پہلے ہی کرنا چاہیے عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یوتر بی ثلاث رکعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعات وطر پڑھتے تھے کانا یقرأ فی الاولا بسب حسم ربک الاعلا آپ پہلی رکعات میں سب حسم ربک الاعلا یہ صورت پڑھتے تھے وفی الثانیت بقل یا ایوالکافرون دوسری رکعات میں قل یا ایوالکافرون پڑھتے تھے وفی الثالثت بقل ہوا اللہ احد اور تیسے رکعات میں قل ہوا اللہ احد پڑھتے تھے سب اسم ربک الاعلا قل یا ایوالکافرون اور قل ہوا اللہ احد ویقنط قبل الرکع اور آپ قنود کرتے رکع سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکع سے پہلے قنود کرتے تھے فَإِذَا فَرَغَ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ جب آپ کی وطر آپ فراغت پاتے وطر سے سلام پھیرتے قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاكْ يُطِيلُ فِي آخِرِهِ آپ تین بار کہتے جب وطر ہو جاتی وطر کے بعد کیا کرنا چاہیے وطر کے بعد بہت سے لوگ اللہ اکبر استغفال اللہ استغفال کانسے لائے آپ فرض کے بعد دے ہو تراوی میں بھی پڑھتے ہیں لوگ اس کو تراوی کے اندر نہیں ہو یاد رکھئے اس کو اچھی طرح سے ہر دو رکعت کے بعد جماعت ہوگی نا فرضوں میں تو یہ بھی جماعت ہے تو اب کیا ہوتا ہے سلام پھیرتے تراوی میں دو درکعت پر اور اس کے بعد اللہ اکبر استغفال اللہ یہ ثابت نہیں ہے یہ کب ہے فرض نماز کے بعد ہے تراوی میں اس طرح کا ثبوت نہیں ہے اور جب پوری تراوی ہو جائے وطر بھی ہو جائے وطر کے بعد کیا کہنا چاہیے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس اس کو کھیجنا چاہیے آخری مرتبہ کیا کریں تویل اس کو پڑھیں آخری مرتبہ ان کلمات کو کھینج کے پڑھتے چھے اس کو امام النسحی نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت سے ہے